بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹر ایسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں دوستو پندرہ دس دو ہزار تئیس کو پولیس کانسٹیبل کا جو پیپر ہو چکا ہے تو اکسپ دوست پہلے بھی یہی پوچھتے تھے کہ پیپر کہاں سے آتا ہے پولیس کانسٹیبل کے جو کسٹنز ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں تو اسی ویڈیو میں آپ کو وہ بکس دکھاتا ہوں جہاں سے کسٹنز اس پیپر میں جو کسٹنز تھے اسپیشلی اسلامیات اور اردو کے کچھ پاکسٹڈی کے بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسٹنز کہاں سے آتے ہیں تو میں اکثر دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کلاس فورت سے لے کر کلاس ایٹ تک پولیس کانسٹیبل کے نائن ٹینٹ کے بھی پڑھ لو تو بہتر ہے نہیں تو کلاس ایٹ تک لازمی کلاس فورت سے لے کر کلاس ایٹ تک جتنے بھی اسلامیات اردو پاکستان سٹڈی اور انگلیش یہ چار سبجک اچھی طرح سے پڑھ لیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو پیپر ہو چکا ہے پندہ تاریخ کو ان کو ایک کسٹن کہاں سے ہے یہ دیکھیں یہ گورمنٹ کی بک ہے اور ایک کسٹن جو ہوتا یہ والا دیکھیں ذرا حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیح کا تعلق پائے جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ یہ بک سے لیا گیا ہے استعارہ کی تاریخ ہے ٹھیک ہے دوستو آجا آگے دیکھیں دوسرا کسٹن تھا اس طرح یہ دیکھیں علاقائی کیل یہ کسٹن دیکھیں ذرا کیل انسان کو نظم الزبت کا عادی بناتا ہے یہ خالی جگہ تھا اس میں یہ کسٹن تھا یہ بھی گورمنٹ بکس سے ہیں پلاس پور پپٹ بکس میں سے ہیں نیکس کسٹن دیکھیں قرادات یہ تو میرا خیال یہ کسٹن ایزی تھا پھر بھی اس قرادات کو مولوی پزل حق نے پیش کیا جس کو شیری بنگال کہتے ہیں مولوی پزل حق نیکس کسٹن اس کے بعد تھا یہ دیکھیں جابر بنیائی علمی کیمیا کے جو بات تھی جابر بنیائیان کی بات تھی یہ کسٹن ایک اور طرح سے بھی ہے وہاں سے یہ بھی آئے گا دیکھیں یہ ایک نبی علیہ السلام حج پر جاتے ہوئے کہاں پر قراد گزاری تھی وہی کسٹن دینے مدینے سے چھے میل کا پاصلے پر ہے یہ پاصلہ ذلحالیپا کے مقام پر رات گزاری تھی یہ کسٹن آیا تھا اس طرح یہ دیکھیں جابر بنیائیان کو ادنی کیمیاں دی یہ وہی کسٹن دوبارہ یہ دیکھیں جابر بنیائیان کو بابائی کیمیاں پانا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کسٹن تھا دوستو یہ دیکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں جو کسٹن تھا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مکہ کی امیر ترین خاتون تھی یہ خاری جگہ میں لگانا تھا مکہ یہ کسٹن تھا دوستو نکس دیکھتے ہیں یہ ایک کسٹن تھا نماز کے پرائز نماز کے پرائز دو قسم کے ہیں ایک باہر ہوتے ہیں اور کچھ اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے باہر جو پرائز ہوتے ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کسٹن پیپر میں تھا نماز سے باہر جو ہیں پرائز جو ہیں اس کو شرائط کہا جاتا ہے اور دوسرے جو ہے اس کو ارکان کہتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں باہر اور اندر کا مطلب کیا ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں نا جس طرح کپڑے کپ ساپ ہونا تو یہ باہر کی بات ہے نیت ہونا قبلہ کی طرف مو کرنا جگہ کا ساپ ہونا یہ باہر کی شرائط ہے اور جب ہم نماز کا نیت بان لیتے ہیں جو اس میں پرائزیں وہ اندر کے ہیں وہ ارکان کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک چند تا ہے غزو خندق کے بارے میں یہ یہ حضب لپستہ حضب اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی گروہ کے ہیں جماعت جماعت اور گروہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اب پیپر میں بتانے کیس طرح تھا یہ گروہ یا جماعت کے ہیں غزو احضاب کے بارے میں بھی اس طرح ہے غزو خندق جس کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں آگے جو کرسچن تھا یہ یہ کرسچن غزو ہنین کے بارے میں جو کرسچن تھا کہ مسلمان لشکر میں جو بے چینی سب پائی گئی تھی پیل کیا تھی تو وہ گمن پیدا ہوا تھا یہ لفاظ آئے تھا یہ ٹھیک ہے تو شان و شکر دیکھ کر بعض مسلمانوں میں گمن پیدا ہوا اور اس وجہ سے انیشلی مسلمانوں میں بے اتفاقی پیدا ہو گئے اور کچھ نیولی کنولٹیڈ مسلمان جوتے وہ لشکر چوڑ کر چلے گئے تھے اس سے باقی مسلمانوں میں بھی بے چینی پائی گئی تھی اچھا اس کے بعد یہ کوئیسٹن دے کہ یہ والا کوئیسٹن تھا یہ کوئیسٹن تھا یہ کوئیسٹن کے بات ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئیسٹن جو خرید آتا تھا یہود سے ہے اس کوئیسٹن قیمت دے کر کوئیسٹن اس نے خرید لیا تھا یہ کوئیسٹن کی بات یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور اس کے بعد قائد آزم یہ والا کوئیسٹن دے کہ وہ اندو چولڈو تحریک تو یہ کوئیسٹن تھا قائد آزم کے مطابق اندوستان چولڈو کی تحریک مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک تھی یہ کوئیسٹن پیپر میں پورا نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے یہ تو لیکن یہ قائد آزم کی بات ہے اور اس کے بعد کوئیسٹن تھا دوستو دیکھیں یہ کوئیسٹن کافی کمپلیکیٹی تھا کافی آجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حازق تبیب یہ میں نے جو پیپر اپلوڈ کیا اس میں میں نے دوست کہا ہے وہ غلط ہے دیکھیں یہ اس کی کریکشن کر لے تبیب لپزتا وہ تبیب تو یہ اس کا انصر ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپاشی کے لئے تین ذرائع ہیں یہ تو ہم پہم بتا چکا ہوں آپاشی کے لئے جو ذرائع وہ کیا ہے تین ہیں آپاشی کے لئے تین ذرائع ہیں اور نقص تھے کہ یہ ایک ویسٹن تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی امی عبداللہ امی عبداللہ اور یہ ہمیرہ اور صدیقہ لقب تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ گول میس کانفرنس کہاں پر ہوا کرتے تھے لندن میں یہ ایک ویسٹن تھا گول میس کانفرنس لندن میں ہوا کرتے تھے اور نقص تھے کہ یہ شملہ وپت کی بات ہے یہ کا مکتوبر انیس سو چھے کو یہاں سے یہ تھا اور اس کے بعد دیکھیں دوستو یہ یہ رسٹ اپنا والا کوششن تھا نا یہ اس کی لمبائی جو ہے چار پانچ گز ہے چار پانچ گز ہے یہ وہی یہ کیل کے مقامی کیل کے بارے میں ہیں یہ کوششن دوبارہ ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے امیر ترین خاتون تھی نیکسٹ یہ دیکھیں ایک کوششن تھا ہاں یہ ایک کوششن انیس سو تریتر کی آئین میں ووٹر کے لئے جو عمر کے حد تھی وہ اٹارہ سال تھی وہ میں ایک ایک ویڈیو میں نے اٹارہ بتایا تھا دوسرے میں پائیس بتایا تھا یہ ایک دوست نے کریکشن دوست نے مجھے کہا تھا اس نے میسیج کیے تھے کہ یار یہ اس طرح ہے تو اس کی جگہ اس لئے میں نے باعث کا بتایا تھا ایک چول یہ تئیس آٹارہ سالی ہے اچھا یہ غزوِ ہنین کی بات ہے دوبارہ وہ کوششن آ گیا میں خیال میں یہی کوششن تھے سارے جو ہو گئے ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ نیکس ٹائم آپ نے جب بھی پیپر تیاری کرنی ہے پولیس کانسٹیبل کے لئے سپیشلی پولیس کانسٹیبل کے لئے تو کلاس فورت سے لے کر ایڈ تک کلاس ایڈ تک اردو مطالعہ پاکستان انگلش اور اسلامیات یہ چار بکس اچھی طرح سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تیکیو پار واشنگ